توکل تو علیکہ یا رب العالمین تو اس ٹائپ کے تو یہ صرف ہمارے ہاں ہی نہیں ہیں ہندوئزم اس میں ذرا سب سے آگے نظر آتا ہے بظاہر لیکن یہاں کوئی مذاہب کی قید نہیں ہے ان چیزوں پہ عقائد رکھنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں اور اس میں کچھ سچائی بھی ہے میرا وہ لیکچر جو ہے وہ ذہن میں رکھو نا کہ ایک ایکسٹریم سے چھلانگ مار کر ہم لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو درمیان کی تمام اروج و زوال جو ہے وہ میس ہو جاتا ہے نہیں میں ان کی مثال نہیں دوں گا مائنس وغیرہ کی یا ان کا مائنس وغیرہ پھر وہ موضوع آرکیلوجی کی طرف اور دوسری طرف چلا جائے گا it will make it more complicated بلکہ اس وقت ہم صرف ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں paranormals ہمارے گماغ کی طاقت یہ سائیکک لوگ جو ہوتے ہیں یہ لوگ جو بتا دیتے ہیں کہ کہاں پر پانی نکلے گا وہ ڈنڈی کے ساتھ لے کر جو چلنا ہوتا ہے گلیل ٹائپ کی ڈنڈی کو الٹا پکڑ لیتے ہیں یا ایسے الٹی گلیل کو پکڑ لو آپ دونوں ہینڈلز سے تو پھر یہ لوگ زمین کے اوپر چلتے ہیں اور وہ جہاں پانی ہوتا ہے تو وہ خود با خود اس کا رخ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے اور اگر اس میں کوئی سچائی نہ ہوتی تو یقیناً یہ فن کب کا ختم ہو چکا ہوتا نہیں میں میں کوئی پرموشن نہیں کر رہا میرا معاملہ صرف ٹھیک ہے دیکھو پہلے تو آپ لوگ اس شور کو ذرا کم کریں تو ایک ساتھ بہت ساری آواز آتی ہیں دوسرے یہ کہ بلیو میں انشاءاللہ ہر سوال کا جواب اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے مجھے ایک اندازہ ہو چکا تو انشاءاللہ we will cover it up اوکے توقع تو علیکہ یارب اللہ ہم نے بات کی تھی نا جان لیوہ بیماریوں کے بارے میں کہ اپنا علاج خود کیجئے اور وہاں ہم نے پرگنٹ آرٹوں کے بارے میں بھی بات کی تھی ٹھیک ہے نا ہم نے وہاں ایک مچھر کی مثال بھی دی تھی تو جن لوگوں کو یہ باتیں یاد نہیں وہ انہیں دیکھ لیں اور جو نئے آنے والے ہیں وہ پہلے اس کو بھی دیکھ لیں جان لیوہ بیماریوں کے بارے میں ٹھیک ہے نا یہ جتنے قسم کی انگریزی میں اسے موجزہ کہتے ہیں یعنی ان کے پاس ایک ہی لفظ ہے مائریکل لیکن ہم لوگ انہیں ونڈرز کہتے ہیں کرشمہ خرامت کیونکہ ہماری زبان درہ وسی ہے اتنی وسی نہیں اتنی عربی ہے لیکن بارحال انگریزی کی نصبت کافی ڈیپ ہے ہمارے ہاں موجزہ جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے اور موجزہ کی اگر ہم پوری تفصیل دیکھیں تو موجزہ چیلنج پر کی جانے والی چیز ہے تو عام طور پر انبیاء کے ساتھ بھی جو معاملات ہم دیکھتے ہیں وہ موجزے نہیں ہیں وہ کرامات ہیں ٹھیک ہے نا یعنی موجزہ چیلنج پر ہوگا کہ کسی نے کہا آپ ایسا کر کے دکھائیں اور وہ کر کے دکھا دیا گیا وہ موجزہ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر دعا کر کے پھوک دی اور وہ مشکیزہ جو ہے وہ ہمیشہ بھرا رہا تو یہ کرامت ہے موجزہ نہیں ہے یا کونے کے پانی کو میتھا کر دیا یہ کرامت ہے موجزہ نہیں ہے موجزہ تب ہوتا کہ اگر کوئی یہ کہتا کہ کیا آپ اس پانی کو میتھا کر سکتے ہیں کر کے دکھائیں پھر کیا جائے تب وہ موجزہ کہلائے گا I hope you understand this ٹھیک ہے نا تو عام طور پر ہاں almost سارے yes تو ہمارے پاس جتنی بھی یہ معلومات ہیں ان میں سے almost 95% جو ہیں یہ موجزہ نہیں ہے یہ کرامات ہیں ٹھیک ہے نا exactly چلیں اب آگے بات کرتے ہیں تو یہ جو paranormalز ہوتے ہیں telepathie یعنی دو لوگ دور دور ہیں وہ آپس میں communication کر لیتے ہیں وغیرے telephone وغیرہ کے ٹھیک ہے نا ہم اکثر اسے چھٹی ہز کہتے ہیں اشارہ کہتے ہیں اسے مواقل یا جادو ٹونا وضائف چاپ چینٹنگ یہ مختلف ہم نے الفاظ دیئے میں لیکن actually اگر ہم دیکھیں تو یہ کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں رکھتا اور اس میں مذہب کی سچائی یا جھوٹ کا تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تخلیق کی ہیں کہ اس نے ان چیزوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاروبار کی ترقی اس کی سچائی میں ہے ایمانداری میں ہے اب بڑے آرام سے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ہاں جب میکڈانلز میں جاتے ہیں تو کبھی آپ نے پروٹیسٹ کی ہے کہ اس ڈیبیا میں اتنی کم کیچپ کیوں ہوتی ہے یا نمک کم ہوتا ہے یا کالی مرچیں اس چھوٹے سے ساشے کہتے ہیں آپ لوگ اس میں اتنے کم کیوں ہیں نہیں کرتے نا کیونکہ آپ کو پتہ یونیورسلی وہ ایک ہے کہیں سے بھی آپ لے لیں اس کے جو انگریڈینس ریجسٹر ہیں وہ ہی انہیں استعمال کرنے پڑیں گے جہاں جہاں انہوں نے سوس والوں کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے وہیں سے سوس آئے گی جہاں اس نے سبزی والے کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے وہیں سے اسی میار کے مطابق سبزی آئے گی جہاں سے گوشت کا ٹھیکہ دیا ہوا ہے وہاں سے گوشت آئے گا جہاں وہ ہیمبرگر بنے گا اسی جگہ ہیمبرگر بنے گا ٹھیک ہے اور وہ انہی کی شرائط پر انہی کی ریسپی پر بنایا جائے گا تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ چائنہ میں ہوں تو سعودیہ میں ہوں تو پاکستان میں ہوں تو یورپ میں ہوں تو یا افریقہ میں ہوں تو آپ وہ خریدتے ہیں اور اس کا چھے پرسنٹ لارڈ میکڈانلز کے پاس جاتا ہے ٹھیک ہے ہر سو روپے جو آپ میکڈانلز میں خرچ کرتے ہیں اس میں سے چھے روپے اس شخص کو چلے جاتے ہیں صرف اس بات کے کہ اس کا نام اور اس کی ریسپی استعمال ہو رہی ہے اور اس کے نام کی سچائی کی وجہ سے جو اس نے اتنی سختی سے اس چیز کو رکھا ہے کہ آپ کہیں بھی بیچیں گے اسی طرح کا بیچیں گے کوئی انیس بیس کا فرق نہیں ہوگا تو اصل میں یہ ہے کہ چھے منٹ کے بعد یعنی اس گریل سے اترنے کے بعد یا اس طوے سے چولے سے ہٹنے کے بعد پیکنگ کے چھے منٹ تک اگر وہ نہیں بکھتا ریک میں آنے کے بعد تو اس کو ہیک دینا ہے ڈسٹرائی کر دینا ہے یہ اس میں ہے لیکن یہاں پر کوئی نہیں مانتا تو وہ ہم پاکستان میں کون مانے گا یا دوسرے ملکوں میں کون مانتا ہوگا تو عموماً وہ گھنٹا گھنٹا ڈیڈر گھنٹا بھی رہتے ہیں وہیں پر اور اوپر نیچے ہیٹ ہوتی ہے اس سے وہ چل جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ صبح کا شام کو بکھ رہا ہے نہیں وہ مینجر کو شرم آئی جاتی ہے جبکہ اس کے اوپر بڑی سختی ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ پرسنٹیج کا دھیان رکھے تو ریک میں اتنا ہی سامان آئے جتنے سامنے گہاک نظر آ رہے ہیں تاکہ تازہ مال سپلائی ہوتا رہے تو ہمارا مقصد اس وقت کوئی میکڈانلز وغیرہ کا نہیں ہے لیکن یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ جب وہ وہاں پر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور میکڈانلز کے جو پاکستان میں ہیں اس کے سارے مالکان پاکستانی ہیں اے ٹو زیڈ وہی لوگ جن پر ہمیں اعتماد یا اعتبار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میکڈانلز چل رہا ہے کیوں کہ لوگوں کو اعتماد ہے کہ جو پروڈکٹ ہے وہی چیز ملے گی بچے یہاں سے پاکستان جا کے کھائیں گے اگر ان میں سے ایک چیز کم ہو یا ایک چیز زیادہ ہو یا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن پر لیکچر دے رہا ہوں یا میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کے اس حکم کے مطابق ہے کہ کاروبار کی ترقی اس کی سچائی میں مضمر ہے اس کی سچائی میں پوشیدہ ہے یہی وجہ ہے کہ آپ ایک ڈبا خرید لیتے ہیں جو یورپ سے آیا ہوا ہے لیکن وہیں پر کوئی حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ ہے ہمارے آزمودہ ہے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں مہربانی حافظہ کیونکہ آپ کو یہ شک رہتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ اندر نہیں نکلے گا تو ان کی پروڈکٹ نہیں بک رہی ہے یعنی بنانے والا خود اسے وہاں پر بیٹھ کر پرموٹ نہیں کر پا رہا لیکن اسی دکان پر جو شیلف میں ایک چیز رکھی ہوئی ہے آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ دے دو کیوں کہ آپ کو یقین ہے کہ جو اوپر لکھا ہے وہ ہی اندر ہوگا اور جو یہ شخص کہہ رہا ہے بہرحال ہمارا موضوع اس وقت پیرا نارملز ہے تو جان لیوہ بیماریوں کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی تو اس وقت میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس وقت ہمارا دماغ ہے یا دماغ کی جو فیکلٹیز ہیں ہماری رسائی ان تک ہو جائے گی کانشزلی ٹھیک ہے نا تو ہم انہیں بروے کارلا سکیں گے اپنی مرضی کے مطابق تو جسم میں جو بھی گڑھ وڑھ ہوگی ہم لوگ انہیں خود ہی کیور کر سکیں گے کیونکہ ہماری جو مشینری ہے یہ ہمارا جسم یہ اس طرز پر بنا ہے کہ یہ سیلف ہیلنگ ہے خود اپنا علاج کر لیتا ہے سیلف رپیئرنگ ہے اپنے آپ کو خود رپیئر کر لیتا ہے بقاعدہ اگر کوئی ہڈی ٹوٹتی ہے تو اس کے گرد کیلچم جمع کیا جاتا ہے اس کا بقاعدہ لیپ بنتا ہے اور اس کو برک بائی برک دوبارہ سے اس ہڈی کے درمیان میں اور جہاں کمی بیشی ہوتی ہے ان جگہوں کو خلاؤں کو پر کر کے اسے بنایا جاتا ہے اور جب بناتے ہیں تو بلکل اسی طرح سے جیسے آپ نے دیکھا اوکی کوئی دیوار بن رہی ہے تو وہ اگدم بہت سارا سمٹ ڈالتے ہیں اور وہ اس کو پہلے بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کرنی سے اسے اس کو فلیٹ کرتے ہیں سپیڈ سے اور وہ جو ایکسس ہوتا ہے وہ پھیک دیتے ہیں یا فرش پر چپس لگتا ہے پھر اس کے بعد وہاں پر رگڑائی ہوتی ہے تاکہ اس کا کھڑ درہ پن ختم کر دیا جائے پتھر جو نوکیلے ہیں وہاں پر جو سرفس سے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ ہموار ہو جائے نہ صرف یہ بلکہ ان کی چمک بھی آ جائے اس کو ایکول کرنے کے لیے ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر جب ہڈی بنتی ہے اگر اس کا ایکس رے دیکھیں تو جب ہڈی رپیئر ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہڈی ایک نوٹ کی صورت نظر آئے گی اور اس کا جو مسالہ ہے یا مواد ہے وہ ایک ہی ہے وہ ہڈی ہی ہے تو وہ پہلے ہڈی وہاں پر نوٹ کی صورت میں موٹی بنتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کی گھسائی ہوتی ہے اس کو پھر سے دوبارہ اس لیول کا کر دیا جاتا ہے سبحان اللہ اپنے جسموں کو غور سے دیکھو اور سوچو وہ رب کتنی قدرتوں کا مالک ہے جس نے اسے بنایا تو آیت پر سبحان اللہ کہے بغیر ہم رہ نہیں سکتے برحال تو ہم اب خالق کی نہیں بنانے والے کی نہیں بلکہ اس پروڈکٹ پر بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا دماغ جو ہے اس کے اندر یہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں ایک صلاحیت اور بھی ہے وہ جب ہم کہتے ہیں علقہ سے مطالق بات کی تھی میں نے کہ جو چیز آپ نے کبھی پڑھی نہ ہو سنی نہ ہو دیکھی نہ ہو آپ کے تجربے میں بھی نہ ہو لیکن آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے اب ماسٹر ہو جاتے ہیں اس چیز کے وہ کیا ہے وہ علقہ ہے علقہ یعنی اگر میں اس کو تھوڑا سا ملانے کی کوشش کروں تو یعنی فتوے لگ جائیں گے لیکن نقلے کفر باشت کفر نہ باشت میں وہ کہنے ہی رہا اس انداز میں تو اسے غلط نہ سمجھا جائے تو علقہ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وحی جیسے خواب ٹھیک ہے نا یعنی اس کا کسی آپ کے ذاتی تجربے یا آپ کے ذاتی ایفرٹ سے یا آپ کی ذاتی کوشش سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بس دین ہے آگئی خود بخود ٹھیک ہے نا تو یہ من جانب اللہ ہے تو انبیاء کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو اچھوتے خیالات سوجتے ہیں اور وہ سوجانے والا کون ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس کی دین ہے فیضان نظر ہے اور اس کے لیے اس کا اپنا میار ہے مومن اور کافر والا نہیں بلکہ ڈیزرونگ اینڈ نون ڈیزرونگ وہ جس کو ڈیزرونگ سمجھتا ہے اس کو دے دیتا ہے آپ جا کے پنجا صاحب دیکھئے ایک پتھر کے اندر ایک انسانی ہاتھ موجود ہے اب وہ اتنا بھاری پتھر اتنا شرامک والا پتھر اس کے اندر وہ ہونگلیاں کیسے دھسیویں ہیں جیسے آٹے کے پیڑے میں تو آپ کو یہ کرامت ماننی پڑتی ہے آنکھوں دیکھیں تو نہیں جھٹلا سکتے بھائی جیسے کوئی گیلی مٹی میں کسی نے ایسے ہاتھ دبایا وہ ہو لیکن اب اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے سکھ بھائی اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ولی کنداری تھا اس نے چینٹنگ کی اس نے اپنا چاپ پڑھ کر پتھر کو اشارہ کیا پتھر اس کے اشارے سے نیچے روڑک پڑا اب ظاہر یہ بات ماننے والی ہے نہیں نا لیکن واقعہ ہے ایسے پھر اس کے بعد وہ پتھر جب روڑک کر آیا تو نیچے سے نانک صاحب کا پنجا اسے ایسے روکا اور وہ اس کے اندر وہ پتھر ان کو کچلتاوہ گزرنے کے بجائے وہیں پر کھڑا ہو گیا اور وہ پتھر کی ویلوسٹی تھی یا کیا تھا ایک گوشت کا ہاتھ تو اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے اندر دھس جائے ایک بیٹھے وے آدمی کے اس طرح سے ہاتھ سے روکنے پر بہرحال تو ہم اپنے اپنے مذاہب کو اس کا کریڈٹ دیتے ہیں لیکن اس قسم کے دو یونیک واقعات جو ہیں جو دو طرفہ ہوں وہاں پر آپ کیا کریں گے کون سچا کون جھوٹا تو وہاں اپنے اپنے تحصب کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ جی وہ ایک جادوگر تھا اور یہ مومن تھے یہ جادوگر تھا اور وہ مومن تھے تو وار کہتے ہیں پار کو اور پار کہتے ہیں وار پکڑ کنارہ بیٹھ رہا یہی وار یہی پار کیونکہ چیز تو دونوں طرف ایک ہی ہوئی ہے ایک کو کرامت کہہ دو دوسرے کو جادو کہہ دو ایک کو چمککار کہہ دو اور دوسرے کو لیلا کہہ دو اور تیسرے اند بشواس کہہ دیں یا توہم پرستی کہہ دیں لیکن کچھ حقائق ہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں اور ان کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یا بنانے والے نے یوں کہیے ٹھیک ہے تو ہمارے بنانے والے نے ہم اسے کسی بھی نام سے پکاریں ہمارے اندر ہمارے جسم کے اندر ہماری روح میں ہمارے دماغ میں یہ پاور موجود ہے اب ذرا تھوڑا سا اب روح کا نام آیا ہے تو اس کو بھی ڈسکرائیف کرتے چلے جائیں کہ یہ روح کون ہے تو یہ روح ہے جسے آپ کہتے ہیں میں تو یہ جو آپ کی میں ہے آپ کا جو میں ہے یہ ہے روح اس کو پروف کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ یہ آپ کا ہاتھ ہے یہ آپ کا پیر ہے یہ آپ کا سر ہے یہ آپ کی آنکھ ہے یہ آپ کا کان ہے یہ آپ کی ناکھ ہے یا آپ کی ہوت ہے یا آپ کی دانت ہیں یا آپ کا باجو ہے یہا آپ کی انگلیاں ہیں یہا آپ کا گھٹنا ہے یہاں کے پیر ہیں یہ آنکھا جسم ہے mythisch from toe to head ٹھیک آپ کا ہے یہ آپ کا ہے آپ نہیں ہے تو یہ جس کا ہے وہ آپ ہیں اور آپ کیا ہے آپ روح ہیں یہ پورا جسم آپ کی معرفت ہے آپ نہیں ہے اس کے ہونے سے آپ کے ہونے کا یقین ہے آپ کے ہونے کا ثبوت ہے آپ کی موجودگی کا ثبوت ہے جب آپ آپ اس میں نہیں ہیں تو یہ مردہ ہے تو وہ جو آپ ہیں وہ روح ہے تو یہ آپ کی ملکیت ہے جو وقتی طور پر آپ کو دی گئی ہے ایک سٹن ٹائم کے لیے اور جس طرح سے سی پیاں اور گھونگے جس باڈی میں رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے ان کے اس کے مطابق تو آپ کی ضرورت کے مطابق یہ آپ کا باہر کا جسم جو ہے یہ ترقی کرتا رہتا ہے لیکن اس کی ایک لیمٹ ہے آپ کی نالج جو ہے اس کے بھی دو پارٹس ہیں ایک کانشنز نالج ہے ایک انکانشنز نالج ہے کانشنز نالج وہ ہے جو آپ تجربات سے تعلیم سے مشاہدات سے حاصل کرتے ہیں اور انکانشنز نالج وہ ہے جو آپ کا دماغ ہر وقت ریکارڈ کرتا ہے اور جو وہ انہیریٹیج وراست میں ساتھ لے کر آیا ہے اور اس کی وراست بہت طویل ہے اس کا شجرہ نصب یا شجرہ وراست جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے یعنی پہلے انسان تک اور کچھ علوم جن پر ہمیں اب تک دسترس نہیں ہے یا جن کا ہمیں ابھی تک علم نہیں ہے وہ بھی ہمیں آتے ہیں ہمارے اندر موجود ہیں اس کے سیٹس تو اس میں آپ یہ چیز بڑی تفصیل سے سن لیں گے ابھی صرف ایک کاروبار کی ترقی اس کی سچائی پر بیس کرتی ہے اس چیز پر ہمیں کتنا وقت لگ گیا تو اس لیے ایسی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں جو ہیں وہ ایکسپلین کرنے میں دردس پندرہ پندرہ منٹ لگ جائیں گے کیونکہ ہر چیز اپنی ذات میں ایک علیدہ علم ہے تو ہم ان تمام چیزوں کو کٹ شوٹ کرتے ہیں بس اتنا بتا دیتا ہوں ایک دفعہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام یاد کرائے گئے تھے تمام نام انہیں عطا کر دیے گئے تھے جب فرشتوں سے پوچھا گیا کہ تم یہ نام بتاؤ تو انہوں نے کہا ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے لیکن جب آدم سے پوچھے تو اس نے تمام نام بتا دیا نام اب نام کیا ہوتا ہے کسی چیز کا مکمل تعرف اسے نام کہتے ہیں کیسے ہم کہیں ڈاکٹر تو یہ اس پیشے کا نام ہے اور جب ہم ڈاکٹر کہتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ایک ایم ڈی ہے میڈیسن ڈاکٹر ہے یا پی ایش ڈی ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے تو جس ٹائب کا بھی ڈاکٹر ہے اس کے پیچھے چودہ پندرہ سولہ بیس سال کی ایک تعلیم ہے اور تجربہ ہے وغیرہ وغیرہ تو ہمیں فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے جب ہمیں ایک ان ایکٹرال اور ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق ہوگا ٹھیک ہے نا مشینری وغیرہ سے یا کوئی سپیسیفک ہم کر لیں گے کہ کس ٹائب کا یہ انجینئر ہے یہ سیاستدان ہے یہ ٹیچر ہے یہ کسان ہے تو ہر ایک کے پیچھے اس کے پورے پیشاورانہ نالج ہے اور جن تمام چیزوں کے مخفف کو ہم نے لفظ نام دے دیا تو آدم کو تمام نام سکھا دیے گئے یعنی ہر چیز کی تفسیر تو تمام نام جو ہیں جن جن سبجیکٹس کے ہیں جن جن سبجیکٹس کو ہم جن جن ناموں سے پی پکاڑتے ہیں تو وہ تمام نام انہیں دیے گئے نہ صرف بلکہ اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی انہیں سمجھا دیا گیا تو اب انسانوں میں وہ آہستہ آہستہ سے نکل رہے ہیں ہم ایک بات کہتے ہیں نا کہ ہم کبھی بھی وہ چیز امیجن نہیں کر سکتے جو ہمارے تجربے میں نہیں ہے ہماری نالج میں نہیں ہے ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم صرف ان چیزوں کو امیجن کر سکتے ہیں جو ہماری سوچ کا حصہ ہوں ہمارے تجربے کا ح ہوں ہماری تعلیم ہاں ہماری معلومات کا حصہ ہوں ٹھیک ہے لیکن ہم میں سے ہر آدمی میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ capacity ہے ایک ہر بچہ آئنشٹائنک knowledge لے کر پیدا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہر بچہ ہمارے brain کی equal capacity ہے تو کیا وجہ ہے ہم میں سے کچھ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اسے استعمال نہیں کرتے جتنی زیادہ معلومات اسے دی جاتی ہے اتنے ہی زیادہ اس کے اندر وہ references بنتے ہیں اور وہاں پر وہ ایک fun آپ کو دیتا ہے ایک bonus آپ کو دیتا ہے جو logic کہلاتی ہے جنہی brain ایک الیدہ چیز ہے brain ہے لوتھڑا وہ گوشت کا ٹکڑا وہ chemical وہ material لیکن mind جو ہے وہ اس کی product ہے وہ اس کی خوشبو ہے وہ اس کا دھواں ہے وہ اس کی بھاپ ہے وہ اس کی fragrance ہے سمجھا رہی ہے تو وہ سوچ ہے تو ہمارے پاس ہمارے دماغ میں وہ چیز بھی موجود ہے جو ہم نے کبھی پڑی نہیں یعنی اپنی اس life میں ٹھیک ہے میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ کے پاس let's say ایک آدمی تیس سال کا ہے ٹھیک ہے تو تیس سال تک اس نے جو کچھ بھی پڑا ٹھیک ہے یونیورسٹیوں میں گیا بہت تعلیم حاصل کی give him a title لیکن اس کے پاس صرف اس چیز کی knowledge نہیں ہے جو اس نے ان چیزوں کے ذریعے اپنے بھیجے سے دو دو چار جب کیے تو اس کو وہاں سے جو reward bonus میں جو thought اور logic اسے عطا کی گئی ٹھیک ہے نا کہ یہ اس standard یا اس level پر qualify کر کے ہے تو اب اس کو یہ bonus میں وہ thought وہ logic وہ سمجھ وہ عقل وہ wisdom دے دی جائے ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی زمین ہے اور اس زمین کے اندر ہم مختلف قسم کی چیزیں دبا دیں اگر ایک جگہ مردہ دباو ہے اگر کھو دیں گے تو وہاں سے بدبو آئے گی ایک جگہ زافران دبیوی اگر ہم اسے کھو دیں گے تو خوشبو آئے گی ٹھیک ہے نا کہیں تیل ہے تو وہاں پر اس کی تیل کی بو آئے گی تو جو جو چیز وہاں پر دبیوی ہے تو یہ جو علم ہے یہ اور تجربہ ہے تو یہ ان جگہوں پر جا کر جب دماغ کے اس حصے کو motivate کرتا ہے active کرتا ہے تو وہاں سے جو چیز وہاں پر اس حصے میں دبی ہوئی ہے وہ logic کی صورت میں knowledge کی صورت میں wisdom کی صورت میں آتی ہے تو یہ جو معلومات ہیں ایک ہی university سے آتے ہیں ایک آدمی وزیر قانون بن جاتا ہے ایک آدمی کھلوڑوں روپے لیتا ہے صرف ایک پیشی کے اور دوسرا آدمی اسی کا class fellow ساری زندگی کچھری کے باہر بیٹھ کر stem paper بیچتا ہے ایک ہی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے دونوں کے پاس ایک جیسا علم تھا تو یہ جو logic ہے یہ جو دو اور دو چار کرنے کا کلیہ ہے ایک کے پاس رٹھے وے قانون ہیں لیکن اس کے پاس implementation نہیں ہے ایک آدمی ہے وہ mimicry ہے حافظ ہے جو اس نے دیکھا تھا جو اس نے پڑھا تھا جن کا تو واپس لوٹا دیا لیکن ایک آدمی ہے جو reasoning کرتا ہے غور کرتا ہے تفکر کرتا ہے تو قرآن کی زبان میں اسے القاح ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اسے وہ بات بھی سمجھا دی جاتی ہے اس subject میں جو اس نے نہیں پڑھی جو اس نے نہیں دیکھی جو اس نے نہیں سنی ٹھیک ایک تیسرا chapter بھی ہے اس میں وہ یوں کہہ لیں کہ ایک آدمی یا تمام انسانیت نے جو کچھ نہیں پڑھا جو کچھ ابھی تک نہیں سیکھا ہمارے دماغ کو وہ بھی معلوم ہے اس کی مثال ایک pregnant عورت ہے اگین اس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس بچے کو کچھ نباتات چاہیے کہ بچے کو کیا کیا چیز چاہیے چھلیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی اگر وہ آپ کے پاس جسم میں موجود ہے تو وہاں سے کھینس کے اس بچے کو دے دیو لیکن دماغ کو یہ کیسے معلوم ہے کہ یہ چیز کیسے ملے گی کہاں سے ملے گی اور کون لا کے دے گا اس جسم کو رکھنے والی شخصیت کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہ مختلف درختوں کی چھال سے مجھے یہ چیز مل جائے گی وہ black salt جیسے میں بتایا تھا آپ کو پچھلی مرتبہ یا wall paper کے پیچھے جو لئی لگی ہوئی ہے اس میں سے مل جائے گی یا گاچنی میں سے مل جائے گی شیر کو یہ بات کون بتاتا ہے کہ تو ایرے پیٹ خراب ہے تو تو گھاس کھا لے تو تو کو یہ کون بتاتا ہے کہ فران پہاڑ پہ چلے جاؤ اس کی مٹی کے اندر زیادہ نمک ہے تم جا کے وہ مٹی کھا لو تو یہ چیزیں ہیں paranormal ہمارے ذہن کی capacity survival پر جب آتی ہے تب ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ جیسے کینسر کے مریضوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آئیے دو بہت آسان سی مثالیں دیتا ہوں وہاں کو ایک صاحب تھے وہ سمندر میں فس گئے دور دور تک کوئی نہیں تھا اور وہ دو مہینے سے زیادہ سمندر میں فسے رہے اتفاق سے ان کے پاس مچھلی پکڑنے کے اوزار تھے تو وہ اس میں ڈالتے اور مچھلی پکڑ لیتے اب مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے کچھی مچھلی کھانی شروع کر دی اب وہ کیا کھائیں گے مچھلی میں سے ظاہر ہے صاف صاف گوشت انہوں نے صاف صاف گوشت کھانا شروع کر دیا بعد میں انہوں نے بتایا جب انہیں ریسکیو کر لیا گیا کہ شروع میں میں صاف گوشت کھاتا تھا پھر میرا دماغ خراب ہونا شروع ہو گیا میں دیکھتا تھا کہ میں اچھا والا گوشت پھیک رہا ہوں اور صرف اس کے پیٹ کے گند بلا کو کھا رہا ہوں پھر کچھ دن میں اتنا پاگل ہو جاتا تھا کہ اس گند بلا کو بھی چھوڑ دیتا تھا صرف ہڈیاں چباتا تھا کانٹے کھاتا تھا گوشت کو ہاتھ لگاتا تھا الٹی آتی تھی اس کے وہ کلیچی پپڑے وغیرہ جو بھی ہیں اس کے انٹرنل آرگنز وغیرہ تو ان کو جب کھانے کی کوش کرتا تھا تب بھی الٹی آتی تھی لیکن کانٹے اور ہڈیاں کھاتا تھا تو یہ بہت مزا آتا تھا تو مجھ پر اس قسم کے پیریٹس تھے کہ کبھی میں صرف ہڈیاں کھاتا تھا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کھا سکتا تھا کبھی میں انٹرنل آرگنز کھاتا تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا تھا کبھی میں صرف باہر کا گوشت کھاتا تھا صاف صاف اور کبھی میں یہ سب کچھ مکس کھاتا تھا جب اس چیز کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ خالی گوشت ان کے سروائیول کے لیے کافی نہیں تھا انہیں منرلز بھی چاہیے تھے انہیں دوسرے ویٹامنز بھی چاہیے تھے تو دماغ ان کے ٹیسٹ کو چینج کر دیتا تھا بھی کوئی ایسی جیسے پریگنٹ آرٹھوں کا ہو جاتا ہے دماغ ان کے ٹیسٹ کو چینج کر دیتا تھا اور ان کو ترغیب دیتا تھا کہ آپ یہ مچھلی نے جو کچھ کھایا ہے یہ نکال نکال کر بس کھاؤ اس نے نیچے سے کچھ پتے کھائے ہوئے ہیں اس نے کوئی اور چیز کھائی بھی ہے جو کچھ بھی اس نے کھایا ہوا ہے تو یہ اس فضلے کو اس گند کو کھاتا تھا اور یہ کھا سکے کھا لے جسم کو وہ مل جائے اس کے لیے ذہن نے اس کے ٹیسٹ ریسپٹرز کو آرڈر دے دیا تھا کہ وہ چیز اسے مزے کی لگتی تھی چاکلیٹس کینگیز تو وہ اس کی پسند بن جاتی تھی تو کونسی چیز سے کیا کیمیکلز نکالے جا سکتے ہیں کونسی چیز سے کیا چیز نکالی جا سکتی ہے جس کا علم اس شخص کو نہیں تھا لیکن یہ چیز دماغ کو معلوم تھی جو اس انسان کی تعلیمات کا حصہ نہیں تھا سمجھا یا پاہتا آپ کو تو انسان کے دماغ کو وہ بھی معلوم ہے جو اس انسان کو نہیں معلوم تھا اب ایک دوسری مثال یا آپ کیو اس کینسر کے پیشنس وغیرہ جو ایک دم ٹھیک ہو جاتے ہیں کیور ہو جاتے ہیں یہ ہمارے ایمیون سسٹم سے متعلق ہے ایک صاحب ایک غار میں اترے ان کا کام تھا غاروں میں جاتے تھے اور ایکسپلور کرتے تھے ایکشیویٹ کرتے تھے انہیں اور ان کا ذریعہ آمدہ نہیں بھی یہی تھا جیولوجس تھے تو غاروں میں جا کر وہ اپنی تحقیقات کرتے تھے تو ایک مرتبہ وہ ایک ایسی غار میں گئے کہ نیچے اترنے کے بعد ان کی جو رسی تھی وہ بھی اندر گر گئی اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اوپر واپس آ سکیں تو وہ اس غار میں پھز گئے جو کچھ کھانا پینا تھا ان کے ساتھ وہ ختم ہو گیا ایک دیوار کے پاس بیٹھ گئے اس دیوار کے اندر سے کچھ نمی آتی تھی پسینے کی طرح سے تو وہاں سے وہ چاٹ کر پانی پی لیتے تھے یعنی پیاس بجھا لیتے تھے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اب کیونکہ ان کے پاس خوراک نہیں تھی تو آہستہ آہستہ ان کا سسٹم شٹ آف ہونا لگا لیکن جس ترتیب سے ہوا ایک حیرت انگیز ریسرچ اور معلومات ہمارے سامنے آ گئی ایک حیرت انگیز ریسرچ میٹیریل ہمارے جسم ہمارے دماغ کی کپیسٹی اور کارکردگی اور فنکشن کا ایک بہت بڑا ثبوت ہمارے ہاتھ لگیا اور وہ کیا تھا سب سے پہلے تو دماغ نے ان کی ٹانگوں کو نیوٹریشن دینے سے روک دیا کہ اس نے ادھر ادھر تو کہیں جانا نہیں ہے ایک ہی جگہ ہے تو وہاں پر اس انرجی کو ضائع نہ کیا جائے اس کی ضرورت نہیں ہے تو سب سے پہلے ان کی ٹانگیں مفلوج ہو گئیں ہاتھ صحیح رہے پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاتھوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تو انہوں نے اسی دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی تھی گردن مورتے تھے پیاس جب لگتی تھی تو وہ اس کو پانی کو چاٹ لیتے تھے آہستہ 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 ان کے پورے جسم نے کام کرنا چھوڑ دیا سوائے گردن کے اور زبان میدے میں کچھ جانی رہا اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے کانوں کو ضرورت نہیں ہے کہ یہاں ان کی کمیونکیشن تو کسی سے ہے نہیں تو کان بھی بند ہو گئے یہاں دیکھنے کے لیے تو کچھ ہے نہیں تو ان کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں گردن ہلتی تھی اور وہ دیوار کو چاٹ سکتے تھے تو جہاں سے جو چیز مل رہی تھی صرف وہ فیکلیٹی ان کی قائم رہی باقی تمام چیزیں بند ہو گئیں یہاں تک کہ دماغ کو اور سر زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو دماغ نے کیا حرکت کی کہ اندر کے انٹرنل آرگینز کو استعمال کرنا شروع کر دیا ان کو کھانا شروع کر دیا وہ کنزیوم ہونے شروع ہو گئے تو ٹانگیں سکڑنے لگیں وہاں سے پروٹین جو تھے وہ استعمال ہونے شروع ہو گئے بلکل اس طرح سے جیسے خوراک ہوتی ہے یہاں تک کہ ان کے انٹرنل آرگینز جو تھے وہ بھی آہستہ آہستہ کنزیوم ہونے شروع ہو گئے بخائدہ استعمال تو جب ان صاحب کو ریسکیو کیا گیا تھا تو ان کے صرف زبان اور گردن میں جان تھی اور پھیپڑوں میں اور دل میں تو یہ تین چیزیں باقی تھی باقی ان کا کوئی سسٹم کہیں کچھ کام نہیں کر رہا تھا بلکل ایسے ہی جیسے یہ آپ کو راشننگ کر دی جائے اور آپ آہستہ آہستہ گھر کے وہ سویچ بند کرنے شروع کر دیں کہ میرے پاس کتنے والٹ کی بیٹری ہے تو کس چیز کی مجھے ضرورت ہے مجھے یہاں گرمی چاہیے یا روشنی چاہیے بلب جلاؤں یا چولا جلاؤں تو یہاں پھر ان دو مثالوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے دماغ کو یہ معلوم ہے کہ کون سا کیمیکل کس چیز سے ملے گا ہمارے پاس یہ نالج نہیں ہے جہدہ سے جہدہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ویٹامین سی جو ہے وہ کسی کھٹی چیز میں ملے گی مرچ میں ملے گی اس ٹائب کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آئرن ہمیں گاجر سے مل جائے گا پالک سے مل جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس ٹائب کی چند باتیں ہمیں معلوم ہیں یا ہم میں سے کسی نے جو پڑھ لیا ہے اسے یہ باتیں معلوم ہیں لیکن ہر انسان کو یہ باتیں معلوم ہیں ہر انسان کے دماغ میں یہ چیزیں ہیں حضر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے چوون حج کیے اور پیدل کیے ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک درخت کے نیچے کوئی مسافر بیٹھا ہوا تھا یا کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے آواز لگا کہ پوچھا کیوں بھئی نظام الدین کیدھر کا ارادہ ہے تو انہوں نے کہا جی میں حج پہ جا رہا ہوں کہتا ہاں مجھے معلوم تھا تم حج پہ جا رہے ہو ہائے کاش وہ ہمیں بھی بلالے تو یہ دوڑے دوڑے اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تُو اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر اپنی اس آہ کا ثواب مجھے دے دے تو میں اپنے چوون پیدل حج تجھے بخشتا ہوں اسی مالک کی گوائی میں اب سنیے غیب سے ان کو اپنے مرشد کی آواز آتی ہے نظام الدین کیوں معصوم کو لوٹتے ہو میں یہ واقعہ آپ کو دینیات کے طور پر نہیں سنا رہا پیرانورمل کے طور پر سنا رہا یہ بتانا چاہ رہا ہوں آج اگر کوئی آسٹیلیا میں بیٹھی وی عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ احساس ہوا کہ میری بہن کا ایکسیڈنٹ ہو کیا ہے اور میں نے اسے کال کر لی یا میں اپنا واقعہ بتا چند سال پہلے میری بہن کا فون آیا مجھے صبح چار وجہ کے قریب ایک دم کہنے لگیں کہ مجھے اس وقت فپو کی بہت یاد آ رہی ہے میرا دل بے چین ہے میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت تو پھر ایک دم کہنے لگیں تو اگر تو زندگی میں کچھ کر سکتا ہے تو مجھے بتا ان کا ٹیلی فون نمبر مجھے کہیں سے لے کے دکھا کیونکہ مجھے ہر حالت میں ان سے بات کرنی ہے تو میں ہس پڑا میں نے کہا اتنی چھوٹی چی خواہش ٹھیک ہے چلیں میں ابھی کر دیتا ہوں میں نے ایک صاحب کو فون کیا ایک دوسرے ملک میں کہ مجھے کینیڈا میں میری فپو رہتی ہیں ان کا ٹیلی فون نمبر چاہیے یہ سوچ کر تو جب میں نے انہیں فون کیا تو وہ کہانا لگے کہ بھئی ہم ابھی آپ کو فون ملا رہے تھے کینیڈا میں آپ کی فپو کی درہ طبیعت خراب ہے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو اطلاع کر دوں تو میں ابھی آپ ہی کا نمبر ڈھونڈ رہا تھا میں بھائی بڑی مہربانی تو چلیں آپ مجھے جلدی سے فپو کا ٹیلی فون نمبر دیجئے انہوں نے مجھے فپو کا ٹیلی فون نمبر دیا اور ویدن ان فائی منٹ اور میں نے کہا جی یہ آپ کا نمبر ہے اسے کال کر لیجئے انہوں نے کال کیا وہاں سے فپا جان نے اٹھایا موبائل پر تھا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا میں ابھی تمہاری فپو کے کمرے سے نکل رہا ہوں وہ تمہیں بہت یاد کر رہی تھی کہ ایک دفعہ میری اس سے بات کرا دو اگر دو تین منٹ پہلے تمہارا فون آ جاتا تو شاید تمہاری بات بھی ہو جاتی اینہ اللہ ہے وینہ ہے لہر آ جاؤں کہیں ادھر ادھر کی نہیں ہانک رہا کہیں اور کے قصے کہانیاں نہیں سنا رہا کسی کو پیر فقیر یا مرشد اور اس قسم کے کوئی القابات دلوانے یا دینے کی کوشش نہیں کر رہا ایک سوال کر رہا ہوں یہ کیا تھا تو عام طور پر یہی بات سمجھ میں آئی کی نا کہ وہ خون کی پکار تھی مرتے وے انہیں اپنا بھائی یاد آیا بھائی دنیا میں موجود نہیں تھا تو اس کی سب سے بڑی بیٹی وہ یادیں ہیں اس کو اپنی گود میں کھیلایا ہوا تھا جب وہ بھائی میرا باپ بنا تھا جب میں پھپو بنی تھی وہ سناریو ان کو یاد آ رہے ہوں گے اتنی شدت سے کہ وہ ٹیلیپیتھک ویڈز کسی آپ کہتے ہیں پیرانارملز تو اس بچی تک گئی اور اتنی شدت تک گئی کہ وہ مجبور ہو گئی کہ میں کسی بھی حالت میں اس سے بات کروں اس نے ایک ریفرینس ڈھونڈا وہ انڈیا نے ایک فلم کا بڑا ڈائلوگ مشہور ہے کہ جب تم کسی سے ملنا چاہتے ہو تو ساری کائنات اس کے لیے کام کرنے لگتی ہے پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کے کہا ہوگا لیکن ساری کائنات تو نہیں کم از کم چند لوگ تو دیفنیٹ کرتے ہیں جو آپ کے مخلص ہوتے ہیں یا جن کا لنک آپ سے ہوتا ہے ہم دنیا کے ہر آدمی کو جانتے ہیں چھے وسیلوں سے اگر آپ چھے لنک ڈھونڈ لیں تو آپ دنیا کے کسی بھی آدمی سے بات کر سکتے ہیں دنیا کا ہر آدمی چھے واسطوں سے ہر ایک کے ساتھ کونیکٹڈ ہے believe me check it out یہ میں کسی پیرانورمال کی بات نہیں کر رہا سٹیٹ کی بات خالی نہیں کر رہا میتھمیٹیکل پروون فیکٹس کی بات کر رہا ہوں آپ کے اور اس بندے کے درمیان میں چھے لنک ہیں اگر آپ انہیں ڈھونڈ لیں صحیح طرح سے you are کونیکٹڈ to that person یہاں کتنے لوگ استعمال ہوئے میں پھپا جان میرا وہ کونٹیکٹ میری بہن اور میری پھپو پانچ میں کام ہو گیا سفتین لوگ تھے دونوں کے درمیان میں میں پھپا اور میرا کنیکشن آدھے میں تو ہمارے دماغ کے پاس وہ تمام صلاحیتیں ہیں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ you are what you eat you are what you read ٹھیک ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو وہ کہتا ہے کون ہو جا تو ہو جاتا ہے be and it is کہتا ہے اللہ تو ہو جاتا ہے اور انسان کے لئے اپنے خلیفہ کو اس نے یہ پاور دے دی do and it is تو کر اور ہو جائے گا وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے یہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے تو اس انسانوں میں سے جنہوں نے اپنے انر پر توجہ دی اب یہ پرانیم وغیرہ یہ بکواستو نہیں ہیں یوگا وغیرہ یہ بکواستو نہیں ہیں وہ لوگ جو نماز میں یوگا اور ایکسرسائز ڈھونٹتے ہیں بکواستو نہیں ہیں یہ پاسچرز یہ سجدے میں جو آپ کے دماغ کو خون جاتا ہے جندگی دس سال بڑھ جائے گی تو جو in the end پچاس سال ایسا کرنے سے دس سال بڑھا دیتا ہے تو روزانہ کا بونس اور بینفٹ کیا ہے good health obviously تو ان رکوع اور سجود میں اگر کوئی ایکسرسائز ڈھونڈ رہا ہے تو یہ بھی اس کے سائٹ بینفٹس ہیں بونسس ہیں تو جن جن لوگوں نے ذات پر اپنی ذات پر توجہ دی تو انہوں نے ذات کو بھی ترقی دی انہیں نے اس ذات کو کمنیکیشن کے لیے استعمال کیا انہوں نے ذات کو سائیکی یا پیرانورمل آپ جسے کہتے ہیں اس کے طور پر استعمال کیا میری ایک بہت ہی مصروف قسم کی سائیکیک سے بات ہوئی جن کا بارے میں یہ مشہور تھا کہ ان کے پاس بہت سارے موکلین ہیں but she was very honest to me انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ موکل وغیرہ سب بھکواس ہے میرے پاس کوئی موکل نہیں ہے جب میں کسی کی پرابلم سنتی ہوں تو خاموش ہو کر اپنے دل کی آواز سنتی ہوں what comes first in my mind I just tell that میں اپنی ذات میں اسے موکل نہیں مانتی میں یہی کہتی ہوں کہ وہ میری اندر کی لاجک ہے وہ جو وزڈم ہے جسے میں نے خوشبو کا نام دیا تھا برین جب کسی چیز کو کلکولیٹ کرتا ہے پروسیس کرتا ہے تو اس کا جو ایسنس اس کا جو پروڈکٹ نکلتی ہے وہ وزڈم وہ کلکولیشن وہ لاجک وہ سمجھ بوجھ سوچ وہ پروڈکٹ ہے یہ تو میں کہا کرتا ہوں read between the lines try to find out what lost in translation تو یہ آنکھوں کے ذریعے جو دماغ تک کیا کانوں کے ذریعے جو بھیجے تک پھر اس کو translate کرنے میں آپ نے کیا lose کیا کون سے پہلو کو چھوڑ دیا کس کو پروسیس نہیں کیا آپ نے اپنے دماغ کو کونسی تصویر بھیجی ایک crime scene پر آپ بھی جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں ایک detective بھی جاتا ہے لیکن detective اپنے دماغ کو وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی وہاں سے record کر کے بھیج دیتا ہے تصویر کہ نہیں وہاں ایک button بھی پڑھا ہوا تھا وہ جو جوتے کی not تھی وہ الٹی تھی ہم اور آپ یہ دیکھ کے بھی نہیں دیکھ سکتے یہ جوتہ بات میں پہنائے گیا ہے یہ سامنے سے گرا باندی گئی ہے انسان اپنی طرف کو گرا باندتا ہے تو وہ جب اپنے دماغ کو یہ details کی تصویر دے رہا ہے وہ صرف وہ نہیں سوچ رہا سوچ دماغ رہا ہے تو اسی طرح سے پھر وہ دماغ ان چیزوں کو ان faculties کو استعمال بھی کرتا ہے وہ کانوں کو بھی ہدایت کر دیتا ہے کہ وہ سننا ہے وہ آنکھ کو بھی ہدایت کر دیتا ہے کہ کس باریکی سے دیکھنا ہے that what I meant میرا مقصد میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ translation میں lost کر دیتے ہیں observation میں miss کر دیتے ہیں سن کے unsuny کر دیتے ہیں دیکھ کر undیکھی کر دیتے ہیں so try to find and see and know what lost in translation اور یہ وہ translation ہے اس کی میں بات کرتا ہوں میں دو زبانوں کی بارے میں بات نہیں کرتا کیونکہ زبانوں کے بارے میں میرا call بہت مشہور ہے کہ I always change the language never the message بات ختم تو پہلے ابھی تک جو کہا ہے پہلے آپ اسے process کیجئے پھر انشاءاللہ مزید بات کریں گے لیکن یہاں ہم اس بات کو اس طرح سے conclude کرتے ہیں کہ جو part ہماری knowledge کا حصہ نہیں ہے visual knowledge کا non knowledge کا ہمارے دماغ کو وہ بھی معلوم ہے ہمارے دماغ کو وہ تمام chemicals معلوم ہیں جو ہمارے لئے ضروری ہیں وہ تمام minerals معلوم ہیں جو ہمارے لئے ضروری ہیں کس چیز کو کتنا کام کرنا ہے کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ہمارے جسم کو معلوم ہیں ہمیں طبیت خراب ہو رہی ہے ہمیں نقاحت ہو رہی ہے ہم سے چلہ پھرانی جارہا دماغ کو معلوم ہیں کہ اس وقت اس energy کو آپ کی ٹانگوں اور ہاتھ پیر سے بچا کر کہاں لگانا ہے تو آپ کو bed rest کرنا چاہیے مہاں سے توانائی لے کر آپ کے مدافعتی نظام کو دی جاری ہے تاکہ آپ بیماری کے خلاف خوب اچھی طریقے سے لڑ سکیں کیونکہ ڈاکٹرز ہمارے آن کے یہ ایک کالیدہ سبجیکٹ ہے لیکن یہاں چھیڑتا جاؤں اسے کہ ہمارے آن جو ڈاکٹرز ہیں وہ علامات کا علاج کر رہے ہیں مرض کا نہیں اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے یا آپ کو بخار ہوا ہے تو یہ علامت ہے مرض نہیں ہے سر کا درد علامت ہے مرض نہیں ہے بخار علامت ہے درد نہیں ہے تو آپ فوری طور پر ایسپرین کھا کر یا الوڈون کھا کر یا فیمیسٹر آل کھا کر آپ اپنے سائرنز کو بند مت کیجئے ڈاکٹر سے وجہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ سر میں درد کیوں ہوا تھا کس چیز کا سائرن ہے یہ مجھے بخار کیوں ہوا ہے کس چیز کا سائرن ہے یہ اگر ایک بلڈنگ میں آگ لگے اور سائرن بجے فائر سائرن آپ بس سائرن بند کر دیں تو کیا ہوگا اللہ ہمیں ایسی تباہیوں سے بچائے اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فیمان اللہ